پھر عمران خان صاحب نے کہا ایک سے زیادہ مرتبہ میں نے بھیجا انہیں میں نے پہلی دفعہ کہا آپ چلے جائیں آپ کو تھریکٹ ہے وہ نہیں گئے پھر میں نے ان کو دوسری دفعہ کہا کہ آپ جائیں اور میرے کہنے پر میرے مجبور کرنے پر وہ گئے باہر یہ دوسرا کلو ہے اور تیسرا کلو یہ ہے کہ اگر حکومت اس حوالے سے ڈیفنسیف پر ہوتی وہی کہتی نہیں جی ان کے ساتھ تو کوئی تشہدت نہیں ہوا جی نہیں ان کو تو قتل بھی نہیں کیا گیا حکومت ببانگ دول کہہ رہی ہے کہ he is murdered cold blooded murder اور if رانہ سناللہ is to be believed وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت سارے واضح ثبوت ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں کچھ مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مل جائیں جو بھی اس میں ملوث ہے وہ بہت جلد سرعام آپ کو نظر آئے گا اور یہ پھندہ کس کے گلے میں ڈلے گا ابھی تو لوگ بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں نا دعوے کر رہے ہیں بخائی صاحب کیوں ان کی فیملی کو کیوں نہیں لیا جا رہا ہے اعتماد میں بکاوز ان کا تو بلکل بہت عدم اعتماد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے امید نہیں ہیں اگر اس طرح کی کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں رانہ سناللہ صاحب جو ہیں ان کے ٹیمیں ہیں کمیٹی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی ہوئی ہے تو ان کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوپلس ہیں اس چیز کو لے کر کے دیکھیں ایک دارشی ہے اور جسرہ کہ ان کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ بھی نہیں ان کو دیں جائے دارشی ہے کہ وہ آج کل ہماری بہت دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے لیکن وہ کن کے انفلوینس میں ہیں اور کن کے کہنے پر کیا بیانات دے رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہے ان کو حق حاصل ہے وہ جو بھی کہیں اس لیے کہ وہ مظلوم ہے اور ان کے بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے لیکن پہلا الزام یہ تھا کہ ہمیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ نہیں دی جاری آپ کے سامنے ہے کہ پی پیمز جو ہے آسپیٹل اس کے اس ڈریکٹر نے جو انچارچ ہے پوسٹ مارٹم سے اس نے کہا ان کی فیملی نے ہم سے اب تک رابطہ نہیں کیا اور ایک بات اور یاد رکھیں قانون کے مطابق ہسپتال کبھی بھی وارسائن کو نہیں دیتا ریپورٹ وہ ریپورٹ دے گا اس تھانے کو جہاں سے ان کے پاس وہ لاکھ بیجی گئی ہے جہاں سے ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے درخواست کی گئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دے دی تھی ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ سیٹیفیکٹ آپ تھانے سے لے اور یہ ریپورٹ جو ہے وہ آپ کو حدالت سے لے وہ تو انہوں نے کہا نہیں حدالت بھی نہیں انہوں نے کل کے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کو دے دیتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے لیکن اس کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہاں ایک صحافی کی حیثیت سے دو باتیں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں اگر حکومت اس میں ملوث ہے تو اس کی پردہ پوشی بھی نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی اور اگر ملوث ہے اس کی پردہ پوشی بھی نہیں ہونی چاہیے صحافت کا اس ملک کی تقاضہ ہے کہ ہمارے ساتھی کے ساتھ ہونے والا یہ کولڈ بلڈڈ ایٹیچوڈ جو ہے جو مرڈر ہے اس کے بغیر یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے تو بقائی صاحب کوئی حکومتی سطح کے اوپر اعتجاج کیا جا رہا ہے کینین پولس سے کیونکہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ کینین پولس جو ہے اب وہ نہیں جو ہے وہ ساتھ دے رہی ان کا یا پھر نہیں کوئی بھی تعاون نہیں کیا جا تو میرے خواہد میں حکومتی سطح پر اعتجاج تو کرنا بنتا ہے کہ آپ کی پولس جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ اٹھائے جا رہا ہے کہ کینین کی پولس اس میں ملوث ہے اس لیے کہ یہ وہاں پروربیل سہنگ ہے کہ کینین پولس will kill a person for 200 ڈالرز یہ وہاں کے بارے میں روایتن کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے ثبوت فراہم کرنے پر آمادہ نہیں ہے نہیں تو گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اگر حکومتی سطح پر ہم کینین کی حکومت کے ساتھ اعتجاج ریکارڈ کرائیں گے تو ان کے باس کی نہیں ہے وہ لیکن اب چونکہ رانہ سناولہ نے یہ کہا ہے کہ پرائیم سٹر ان کے صدر سے بات کرنے جا رہے ہیں تو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یہ ایکسیسیبل ہو جائے تو کوئی بائید نہیں ہے لیکن ادروائز کینین کی پولس سے اتوقع رکھنا کہ وہ آپ کو حقیقت تک پہنچنے دے گی نام ممکن ہے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ رانہ سناولہ اپنی دو پریس کنفرنز میں کافی ایجیٹیٹڈ تھے اس حوالے سے اس لیے کہ گورنمنٹ کی بھی خواہش یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ملوہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے حقائق جلد جلد عوام کے سامنے اور عشد شریف کی فیملی کے سامنے آئیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ اتنا بڑا کھلوار ان کے خلاف کس نے کیا ہے نہیں تو یہ کس طریقے سے پوسیبل ہو پائے گا اب زرداخلہ صاحب نے یہ کہہ تو دیا کہ خورم اور وقار جو ہے وہ کینیا کے پولس کے ساتھ مل کر عشد شریف کو قتل کیا ہے یہ بڑا سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے اب ان دونوں کو کس طریقے سے تفتیش کے دائرہ کار میں لائے جائے گا وہاں پر کچھ انٹرنیشنل صحافی بھی موجود ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا یہاں پر کوئی محکمہ اس حوالے سے تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں ہے پھر سلمان صاحب سے انہوں نے کہا کہ انکوائری ہم کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے یہ پوسیبل کیسے اٹھائے گا تو یہ زیادہ دیر تو آنکسیسبل نہیں رہیں گے ان کی پروپرٹیز کنفرسکیٹ ہوں گی اگر نوبت آئی تو تو آنا تو پڑے گا جو وقار صاحب نوبت کیوں نہ آئے گی میں کہہ رہا ہوں اگر یہ نوبت نہ آئی تو اگر یہ نوبت نہ آئی تو کوئی دور آئے نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا